سلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں احسان اور دو طرح کی دنیایں ہوتی ہیں دو طرح کے ورلڈ ہوتے ہیں ایک وہ والی دنیا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ والی دنیا جس کو جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہے ہماری آنکھوں سے غائب ہے ہم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے اگر ہم بات کریں کہ وہ جو آنکھوں سے دیکھ ہی جانے والی دنیا ہے وہ تو ہماری ہو گئی میکروسکوپک ورلڈ اور ایک ایسی دنیا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ دنیا اس کو کہتے ہیں میکروسکوپک ورلڈ ٹھیک ہے ایمیجن کرو ایک چھوٹے سے سیل سے بالکل سیمپلیسٹ سیل ہے جس کے سارے زندگی صرف وہ ایک پوری باڈی اس کا ایک سیل دلتا ہے یونی سیلیلر اورگینزم جس کو بولتے ہیں اس سے لے کر ایک ملٹی سیلیلر اورگینزم جیسے کہ ہم ٹریلیلنز اف سیلز ہمارے اندر ہیں اس سیمپلیسٹ سے لے کر اس کمپلیکس موسٹ کمپلیکس جو اورگینزم ان سارے جتنی بھی لائف ہے نا اس میں کانسٹنٹلی چینجنگ آ رہی ہے کیا ہوتی ہے کانسٹنٹلی چینج کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چینج ہو رہے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہے اور یہ ٹریلینز کے حساب سے یہ نہیں ہے کہ ایک بار میں ایک ہوتا ہے ایٹ اٹائیم ایٹ اٹائیم ٹریلینز کس طرح کی رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ہر سل میں رییکشن ہوتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ایک یونی سیلیلر سیمپلیسٹ بیکٹیریا سے لے کر ہم جیسے موسٹ کمپلیکس جو اورگینزم ہے جو ملٹی سیلیلر اورگینزم ہیں سب کے اندر رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اندر ہمارے اندر ہمیں نظر نہیں آتے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی ٹولز چاہیئے تھے کئی طریقے سے دماغ لڑانا پڑتا ہے مایکروسکوپک ورلڈ ہے لیکن دیکھو سب سے پہلے ہم نے سل کی دنیا کہ سل کیا ہے اور اس میں کیا کیا اورگینز ہیں کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں ہی سارے چیزوں کے بارے میں ہم نے چپٹر ون میں دیکھ ریا تھا پھر چپٹر ٹو میں ہم تھوڑا اور ڈیپ میں گئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح مختلف چیزیں ہیں مختلف کیمیکلز کیمیکلز مختلف ایلیمنٹس آپس میں مل کے اس طرح کی بڑی بڑی اور کمپلیکس کمپلیکس چیزیں بناتے ہیں وہی ہم نے جو کہا تھا کہ کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس پروٹینز ہوتے ہیں لپیڈز ہوتے ہیں یہ سب کچھ وہ جو بیالوجیکل مالیکیولز ایسے مالیکیولز جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بناتے ہیں ایک بیالوجیکل ایلیمنٹ کو ایک بیالوجیکل انٹیٹی کو ایک زندہ چیز کو بنانے میں جو جو کیمیکلز یوز ہوتے ہیں ان کو بیالوجیکل مالیکیولز بولتے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی چپٹر ون چپٹر ٹو میں اب ہم شروع سے ایک بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے اندر constantly chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں ایک 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 ا آتے ہو وہ اندر جاتا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے اور اسے ترہ ترہ کی چیزیں بنتی ہیں تو اب یہ کیا ہے کہ ایک constantly ہمارے اندر ایک چیز جو ہے وہ change ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے اندر کوئی بھی کام ہونا کوئی بھی ہمارے سال نے کام کرنا ہو اس کو change ہونا پڑتے ہیں ایک چیز ایک فارم سے دوسرے فارم میں آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو change ہے کیا ہے وہ جو change ہے بھی فارز میں کہتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس a ہے وہ b کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے بنتا ہے c simple ایک reaction میں نے کہا اب کیا ہے کہ a الگ چیز ہے b الگ چیز ہے لیکن جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو بنتا ہے ہمارے پاس c تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ change اکر ہوا کوئی چیز change ہو گئی کسی کی shape change ہو گئی کسی کا function change ہو گیا کا اس کے طرزوں عمل میں تبدیلی آ گئی ہے تو وہ جو تبدیلی ہے وہ جو change ہے کیا ہے ہمارے پاس وہ جو change ہے اس change کو کچھ بھی ہو بل فرض میں کہتا ہوں ہم نے شروع سے کہا تھا کہ c6 h12 o6 جو ہے وہ co2 اور h2o میں convert ہوتا ہے ٹھیک ہے respiration کے والے میں ہم نے مطلب 8 9 10 سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو glucose ہے وہ carbon dioxide اور water میں convert ہوتا ہے اور اور ہمیں result میں کیا ملتی ہے energy ملتی ہے طاقت ملتی ہے ATP ملتی ہے ایسا ہی کچھ ہے اب بیسیکل یہاں پہ کیا ہے ایک simple reaction ہے جس میں ایک چیز دوسرے چیز میں change ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے تو word تھا یہ امرے پاس کی change کیا تھا change اس change کے لیے greek میں ایک word تھا metabolismus کیا نام تھا اس change کو یونانی لوگ مطلب ہم کہتے ہیں نا اردو میں تبدیلی انگلیش میں change اسی طرح جو یونانی تھے جو greek تھے وہ اس change والے term کے لیے ایک لفظ use کرتے تھے metabolismus کیا use کرتے تھے metabolismus تو اس metabolismus سے ایک word ڈیرائیو ہوا ہے metabolism کیا ہے metabolism یہ اس کا نام سنا ہوگا metabolism مطلب کیا ہے change کسی بھی living thing کے اندر کوئی بھی change جو آ رہی ہے کوئی بھی reactions جو ہو رہے ہیں اس کو overall ہم کہتے ہیں metabolism اس کو کیا بولتے ہیں metabolism metabolism کے ایک definition ہم simple دیکھیں تو کیا ہے the complete set of all chemical reactions کیا ہے complete set of all chemical reactions chemical reactions in a living body ایک living body کے اندر جتنے بھی chemical reactions ہو رہے ہیں اس کو overall ہم نام دیتے ہیں metabolism کسی اس کا نام دیتے ہیں metabolism کا پھر ہم نے یہ چیز بھی پڑھی ہے کہ یہ جو metabolism ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے مطلب اس کے دو ٹائپ سے ایک کو ہم بولتے ہیں catabolism کیا بولتے ہیں catabolism دوسرے کو ہم بولتے ہیں anabolism صحیح ہے ہے تو change کوئی چیز change ہو رہی ہے ایک shape سے دوسری shape میں یا اس کی properties change ہو رہی ہے جو بھی کوئی change آتا ہے نا وہ change وہ ایک reaction کے through ہوئی وہ change آتا ہے جسے a اور b convert ہو گئے c میں یا a convert ہو گیا c میں تو وہ جو ہمارے پر change آئی ہے اس کو کہتے ہیں chemical reaction in a body اور وہ chemical جتنے بھی chemical reactions کسی بھی body میں ایک living body میں وہ complete simple bacteria سے لے کر ہم جیسے جو ہمارے پاس organism ہے multi cellular ان سب کے اندر اس پورے جو set of chemical reactions ہیں اس کو بولتے ہیں metabolism وہ metabolism دو طریقے کا ہوتا ہے کتنے طریقے کا ہوتا ہے دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے catabolism ایک ہوتا ہے anabolism اب دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی تم لوگوں کو پتا ہے کہ catabolism اور anabolism میں فرق کیا ہے catabolism ہمارے پاس جب بڑی چیز ٹوٹتی ہے اور اسے چھوٹی چیز بنتی ہے کیا بنتی ہے ایک complex چیز جب simpler چیز میں convert ہوتی ہے ایک پیچیدہ چیز ایک سادہ چیز میں convert ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں catabolism کیا بولتے ہیں catabolism مثال کے طور پر imagine کو بہت بڑا مطلب پلازا ہے یا گھر ہے یا جو بھی ہے تو اس گھر کو پہلے تم لوگ توڑ دیتے ہو کیا کر دیتے ہو گھر کو توڑ دیتے ہو جس طریقے سے بھی توڑ دیا تو وہ جو گھر کو مسمار کر دیتے ہو اس کو توڑ دیتے ہو تو یہ جو process ہے یہ جو تخریبی کاروائی جس کو بولتے ہیں یہ تخریبی کاروائی ہے جو catabolic process ہوتا ہے وہ catabolism اس کو کہتے ہیں کہ جس میں complex چیز کو توڑ دیا جاتا ہے ایک simpler چیز میں مثال کے طور پر یہی C6H12O6 ہے کیا ہے C6H12O6 یہ glucose کا molecule ہے یہ ٹوٹتا ہے CO2 اور H2O میں کس میں ٹوٹتا ہے CO2 اور H2O میں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک complex چیز ٹوٹ گئی ایک سادہ چیز میں ایک complex molecule convert ہوا ایک simple molecule میں تو اس process کو بولتے ہیں catabolism اور یاد رکھنا catabolism سے ہمیشہ ہمارے پاس energy release ہوگی کیا release ہوگی energy release ہوگی تو یہ تو ہے catabolism جب ہم بڑی چیز کو توڑ دیتے ہیں چھوٹی چیزوں میں مطلب پورا گھرتہ اس کو توڑ دیا چھوٹی چھوٹی انٹو کی فارم میں آگیا تو وہ تو ہمارے پاس ہو گیا catabolism اب کیا ہے کہ اسی وہ جو گھر توڑا اور اسے جو انٹیں ملی ہیں ہمیں انہیں انٹوں کو دوبارہ use کیا کیا انہیں انٹوں کو دوبارہ use کیا اور ایک نیا ایک different design کا گھر بنا لیا پہلے گھر ایک اور design کہتا ہے پہلے ہمیں اس کو توڑا جب توڑا تو اسے جو انٹیں آئی ان انٹوں سے دوبارہ ہم نے ایک اور گھر بنایا لیکن اس کا design وہ سب کچھ different ہے ہو سکتا ہے جو نیا گھر بنایا ہو اس میں چار پانچ کمرے ہو پہلے والے میں دو تین کمرے تھے یا اس میں بڑے بڑے کمرے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جو بھی ہے ہم نے دوبارہ گھر بنایا چھوٹی چھوٹی وہ جو انٹوں کو use کر کے لیکن کیا ہے کہ اس میں کوئی change آیا پہلے کچھ اور تھا پھر change ہوا کسی انٹوں میں دوبارہ سے وہ ایک اور چیز میں change ہو گیا تو وہ والا process جس میں ہم نے وہ انٹے use کی اور اس سے ایک نیا گھر بنایا اس process کو science کی زبان میں بولیں گے anabolism کیا بولیں گے anabolism تو anabolism کیا ہے جس میں simple molecules مل کے ایک complex molecule بناتے ہیں that is anabolism اس کو کیا کہیں گے anabolism جس میں simple simple molecules ملتے ہیں اور اسے complex molecule بنتا ہے اس کو anabolism بولتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو amino acids ہیں کیا ہے amino acids جو بہت سارے amino acids آپس میں ملتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے ہمارے پاس protein بنتا ہے کیا بنتا ہے protein اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو جو amino acids ہیں وہ ہمارے پاس simple molecules ہیں لیکن ان سے ایک complex molecules protein بنا اس طریقے سے ہمارے پاس کئی glucose ملتے ہیں آپس میں یا کئی monomers میں کہتے ہوں glucose کی جگہ میں کیا کہتے ہوں کئی monomers ہیں monosecrate جس کو بولیں گے کئی monosecrate ملکے ایک polysecrate بنا رہے کیا بنا رہے polysecrate تو اس طرح کے جو simple simple molecules ملکے ایک complex molecule بناتے ہیں اب یہ بھی ایک change آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں anabolism اور اس میں انرجی ہماری use ہونی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ release ہو رہی تھی ketabolism میں anabolism میں وہ use ہوتی ہے تو اب یہ total دیکھو کہیں پہ چیز ٹوٹ رہی ہے simple چیزوں میں کہیں پہ simple چیزیں ملکے ایک complex چیز بنا رہی ہے easy سے example دے تو ہم کھانا کھاتے ہیں روٹی کی صورت میں polysacrides کی صورت میں stars کی صورت میں روٹی کھا لیتے ہیں روٹی ہمارے جسم میں جاتی ہے ہمارے میدے میں جاتی ہے اور ہمارے انٹرسٹائل میں جاتی ہے اب اس دوران اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہی روٹی بالفارز وہ polysacrides convert ہوئے glucose میں پھر وہ glucose ٹوٹتا ہے glucose پیرویٹ بنتا ہے پیرویٹ پھر کرپ سائیکل میں جاتا ہے وہاں سلسلسل co2 ریس تو بنتا ہے اب یہ سارے جو ہے ایک series of reactions ہوتے ہیں جس میں complex چیز بلکل سمپل میں ٹوٹی ٹھیک ہے اب اسی طرح کوئی گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس amino acids receive ہوتے ہیں وہ amino acids ہماری باڑی میں جاتے ہیں پھر وہی amino acids جو ہیں وہ گوشت بنانے میں مطلب ہمارے muscles بنانے کے کام ہاتے ہیں کئی ہمارے اندر جو اور structures ہیں ان کے بنانے کے کام آتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں ایک فارم سے دوسرے فارم میں continuously change ہو رہی ہوتی کئی پہ catabolic process ہو رہا ہوتا ہے کئی بھی anabolic process ہو رہ ہوتا ہے اور اس overall set of reactions کو ہم کیا کہیں metabolism کیا بولیں گے ہم metabolism یہ تو تھا metabolism اب lecture ہمارا metabolism پہ نہیں ہے lecture ہمارا اس سے زیادہ important ایک چیز پہ ہے اور وہ کیا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ہم نے کہا all set of reactions occurring inside a body is car metabolism which can be two types catabolic reactions and anabolic reactions catabolic reactions میں کیا ہوتا ہے چیزیں ٹوٹتی ہیں anabolic reactions میں چیزیں بنتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے chemical reaction ہو رہا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے بل فرض یہ C6 H12 O6 ہے اگر یہ ایسے پڑھا رہے تو لاکھوں سال بھی پڑھا رہے یہ کبھی CO2 اور H2O میں convert نہیں ہونے والا میں ایک example بتا رہا ٹھیک ہے کہ یہ glucose یہ ایسے پڑھا رہے پڑھا رہے یہ carbon diakso اور water میں convert نہیں ہونے والا اس کو convert کرنے کے لیے کسی نہ کسی catalyst کی ضرورت پڑھتی ہے کس کی ضرورت پڑھتی ہے catalyst کی کوئی بھی reaction ہو اس کو speed up کرنے کے لیے اس کو جلدی کروانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ایک catalyst کی ایک ایسے chemical کی ایک ایسی چیز کی جو کہ اس reaction کو fast کر دے اس reaction کو تیز کر دے اگر ہمارے body کے اندر chemical reactions ہو رہے ہیں ایک چیز دوسرے میں convert ہو رہی ہے تو اس process کو speed up کرنے کے لیے ہمیں ایک catalyst کی ضرورت پڑھتی ہے ایک ایسے director کی ضرورت پڑھتی ہے جو کہ movie کو block buster بنا دے جو ہر scene پہ focus کر اس طرح ہمارے metabolism میں کچھ چیزیں بہت important ہوتی ہیں کچھ catalyst کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس reaction کو speed up کر دیں اب chemistry میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ speed up کرنے کے لیے جو ہم چیزیں ڈالتے ہیں اس کو catalyst گولتے ہیں لیکن ہمارے اندر جب وہی catalyst ہوں گے تو اس کا ایک اور نام ہے جس کو ہم بولتے ہیں biocatalyst کیا ہے biocatalyst کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ chemical reaction کو speed up کر دیں اور ایک اور condition کہ chemical reaction کو speed up کر دیں اس کو بڑھائیں اس کو تیز کریں لیکن خود اس میں use نہ ہو جائے بلکہ آخر میں وہ free رہ جائے خود اس reaction میں involve ہو جاتا ہے لیکن آخر میں جب product بنتا ہے تو وہ جو چیز جو تیز کروانے کیلئے ہم نے ڈالی تھی وہ آخر میں ہمیں دوبارہ مل جائے بزاتے خود وہ اس reaction کے اندر اس چیز کے اندر دوبارہ مل نہ جائے وہ catalyst ہے لیکن وہ اس طرح کی چیز اگر ہمارے body کے اندر ہو رہی ہے living cell کے اندر کوئی chemical ہوتا ہے تو اس کو پھر بائیو catalyst inside a living body بائیو means life life کے اندر جو catalyst ہوتے ہیں جو ایک reaction کو speed up کرتے ہی a plus b automatically خود بخود c میں convert نہیں ہوگا بلکہ اس کو c میں convert کرنے کی لئے ہمیں catalyst کی ضرورت پڑی گی ایک bio catalyst کی ضرورت پڑی گی تو اب یہ جو bio catalyst ہے یہ ہمارے پاس main hero ہے وہ main چیز ہے جس کی وجہ سے سارے کا سارا metabolism possible ہے اگر یہ catalyst ہمارے اندر نہ ہو تو کوئی بھی reaction ہونے کے chances نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہمارے body بغیر reactions کے second بھی زندہ نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے تو وہ جو reactions کو speed up کرنے کے لئے جو چیز use ہوتی ہے جو chemical use ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں biocatalyst اب یہ جو biocatalyst ہے ٹھیک ہے اس biocatalyst کو سب سے پہلے اقریبا 1833 میں کس میں 1833 میں ایک scientist تھا میں اس کو pine بولتا ہوں اور ایک اور پرسوز یہ دو scientist ہیں انہوں نے discover کیا تھا مطلب ہمارے کچھ ایسے reactions ہیں کہ اگر اس میں کوئی اور چیز ڈال دیں تو اس کے اجیسے وہ reaction fast ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے starts میں اس چیز کو ڈالا تھا شراب بنا رہے تھے پتہ جو بھی کر رہے تھے لیکن بارلے وغیر use کر لی تھے وہاں پہ انہوں نے ان کو پتہ نہیں process ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک چیز ڈالنے سے وہ جو بارلے کی seeds ہیں وہ تھوڑے سے اگر ہم پانی میں ملا کے اس میں ڈال دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے star جلدی سے مل توز میں convert ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس کو ڈائس ڈائس کا نام دے دیا ایک چیز جو کہ ایک living reactions کو speed up کر رہی تھی پھر کیا ہوا 1878 میں جا کے تقریبا 1878 میں wilham یہ نام یاد رکھنا wilham کون جو ہے اس نے وہ research کر رہا تھا اس yeast پہ ٹھیک ہے اب yeast ہمیں پتا ہے وہ خمیر بناتی ہے لیکن اس نے کیا کیا اس yeast کے اندر اس کو کچھ ایسی چیزیں ملی جو کہ reactions کو اس yeast کے جو metabolism تھا اس کو کیا کر رہے تھے وہ اس کو speed up کر رہے تھے تو اب اس yeast کو گریگ میں کیا بولتے ہیں zائم zائمون ٹھیک ہے تو وہاں سے کیونکہ یہ yeast کے اندر اس کو اس طرح کی چیزیں ملی تھے اس طرح کے chemicals ملے تھے تو اس zائم کے اندر کچھ ایس chemicals ہیں جو کے living thing میں جو ہمارے پاس metabolic processes ہیں ان کو تیز کر رہے تو اس وجہ سے اس کو نام دیا تھا enzyme enzyme ان کا مطلب کیا ہے inside ان کا مطلب کیا ہے inside zائم کا مطلب کیا ہے yeast تو inside the yeast اس process کو اس concept کو ایک نام یا enzyme اور وہاں سے ہمارے پاس ایک term derivative ہوئی enzymes جس کو آج جو ہمارے پاس introduction session ہے وہ اس ہی بارے میں ہے کہ enzymes enzymes کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ enzyme structure کیا ہے کیسے function کرتے ہیں کیا چیزیں وہ ہمارے بات کی lectures ہیں یہ chapter کا introductory part ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلے enzymes ہیں enzymes کیا کس طرح کام کر گ تب ہمیں پتا چلے گا اچھا enzymes speed up کر رہے reactions کو تو پھر ہمیں تھوڑی سی تجسس ہوگا کہ structure اس کا کیسا ہوگا کون سی چیزیں اس کو effect کر سکتی ہیں کس چیز پہ جا کے یہ act کرے گا کیسے act کرے گا ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو کی enzyme کو روک سکتی ہے یہ ساری چیزیں ان کے لیے جو ہمارے پاس تجسس پیدا ہوتا ہے تو تب ہی پیدا ہوگا کہ ان enzymes یہ چپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی ہے کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بوڑی کے اندر ہزار ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں reactions ایٹا ٹائم ہو رہے ہیں اور ان reactions کو possible بنانے کیلئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے enzymes کی کس کی ضرورت پڑتی ہے اس due to that specific enzyme ہمارے پاس وہ جو reaction ہے وہ جلدی speed up ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان enzyme کو پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے کہ ان enzymes ہیں کیا پہلے ہم پڑھا پھر بیالوجیکل ملیکیولز پڑھے تو پھر اس کے exact بعد ہم enzymes کیوں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو enzymes نام سے ہمیں پتا چل گیا enzyme کا مطلب کیا ہوگا inside the yeast لیکن enzymes کے اگر ہم define کریں what are enzymes تو enzymes are basically ٹھیک ہے یہ biocatalyst کا دوسرا نام ہمارے پاس enzyme ہوگا ٹھیک ہے اصل میں زیادہ enzyme چل دا ہے لیکن اگر کہیں پہ biocatalyst آ جائے تو اس کا مطلب بھی ہمارے پاس enzyme ہوگا تو ہمارے پاس جو chapter ہے وہ کس بارے میں ہونے والا ہے وہ chapter ہمارے پاس ہونے والا ہے enzymes کے بارے میں اب enzymes کیا ہیں ایسے chemicals جو chemical reaction کو speed up کریں اور خود اس reaction میں use نہ ہو اس کو بولیں گے enzyme لیکن living body کے اندر اگر living body سے out کوئی اور چیز use ہو رہی ہے تو ہمارے پاس catalyst simple لیکن living body کے اندر جو reactions ہو رہے ہیں جو metabolic reaction ہوتا ہے اس reaction کو speed up کرنے کے لئے جو ہمارے پاس chemicals use ہوتے ہیں وہ جو ہمارے molecules use ہوتے ہیں ان کو بولیں گے enzymes کیا بولیں گے اس کو enzymes کیا اس کی properties ہیں کیا اس کا structure ہے وہ ہمارے بعد والے لیکچرز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ introductory classic enzymes کیا چیز ہے تو hope سو کہ اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اس chapter کے بارے میں ہمارا main focus کیا ہے main focus ہمارا enzymes کو سمجھ نہ ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹر chapter نہیں ہے مطلب ہاں length میں بڑا چھوٹا سا chapter ہے enzymes کا لیکن concepts کے حوالے سے بہت important ہمارے پاس chapter ہے کیونکہ جب بھی بات آتی ہے بائیو chemistry ہمیں خود باہر سے ہم خود کو دیکھیں تو بائیالوجی ہے لیکن اس کے اندر ہمیشہ chemistry involved ہے اس کے اندر reactions ہو رہے ہر سیل میں ہزار reactions ہوتے ہیں اور ہر reaction کے لیے ہمیں کسی نہ انزائم کی ضرورت پڑتی ہے تو اس حوالے سے انزائم ایک ایسا word ہے جو تم ہے ہر جگہ سننے کو ملے گا اگر بائیو پڑھ رہے ہو تو انزائم کے بغیر تو تمہارا چلنا مشکل ہے انزائم کو سمجھنا بہت important ہے کہ انزائم سمجھ آگئے تو بہت سارے reactions اگلی جو چپٹر ہے بائیو نرجی ایکس کا وہ اس سے زیادہ complex اسی لیے ہوتا ہے کہ انزائم کا ہمیں پتہ نہیں کہ انزائم کا بیسک کام کیا ہے اور انزائم کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس چپٹر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انزائم کیا ہیں ٹھیک ہے انزائم کا structure کیا ہے پھر انزائم جو ہے وہ اس کا mechanism کیا ہے وہ action کیسے کرتا ہے وہ کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے پھر کون کون کیا کیا ہے اور انزائم کیا بلا ہے وہ تو آج ہمیں پتا چل گیا کہ انزائم کیا ہے لیکن main focus ہمارے انشاءاللہ اگلے lecture میں ہوگا کہ انزائم کا structure کیا ہے تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ